اسلام علیکم ایک دیکھ چکے تھے کہ gw basic basically بنایا beginner developer کے لیے گیا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم code کو کس طرح write کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دو modes پڑھے تھے direct mode اور indirect mode تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم gw basic میں ایک program کو write کیسے کر سکتے ہیں programming کے اندر جب بھی ہم program لکھتے ہیں کوئی software develop کر رہے ہیں تو ہمیں جو چیز کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہوتا ہے ہمیں code کو write کرنا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ specific اپنے rules ہوتے ہیں اسی طرح coding کی بھی اپنے کچھ rules and regulation ہیں جن کو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے اگر ہم ان کو follow نہیں کرتے تو ہم ایک software بنانے کے قابل نہیں ہے ہر language کے کچھ اپنے rules ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس first step میں کیا یہاں پہ create and save the program جب بھی ہم کوئی program بنا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ذائر سی بات ہم نے کوئی program بنانا ہے تو ہمیں اس کو create کرنا پڑتا ہے جیسے بھی آپ word کی کوئی file بناناتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو create a new file کرتے ہیں اسی طرح gw basic میں ہمیں سب سے پہلے create a new program کرنا پڑتا ہے create a new program کرنے کے بعد ہم اس program کو کوئی نہ کوئی specific ایک name دے دیں گے جیسے ہم اپنی files کا name رکھتے ہیں ایسی طرح ہم اپنے program کا بھی ایک specific اس کو name دے دیں گے وہ name دینے کے بعد ہم enter press کر کے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارا آگی ورہا step ہوتا ہے ہم اپنے program کو ساتھ ہی save کر دیتی ہیں سب سے پہلے step کیا ہے ہم اپنے program کو create کرتی ہیں اس کو ایک specific name دیتی ہیں اس کے بعد اس کو اپنے program کو save کر لیتی ہیں save کیسے کہتے ہیں control ایسے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کی use ہوتی ہے جس کو f4 کی مدد سے اپنے program کو save بھی کر سکتے ہیں next step کیا ہمارے پاس load the program اب جو ایک دفعہ program ہم نے create کر لیا اس کو save کر لیا اب ہم نے اس program کو load کر کے دیکھنا ہے کہ آیا جو ہم نے اپنا جو program create کیا اس کو save کیا وہ proper طریقے سے save بھی ہوا ہے یا نہیں جو بھی gw basic کا جو program ہوتا ہے جو file ہوتی ہے اس کے جو extension ہوتی ہے وہ dot bas کے نام سے ہوتی ہے اگر ہماری extension ہی غرط ہوگی ہم سے extension ہی by mistake ٹھیک طریقے سے ہم ہمارا دھیان کہیں اور تھا ہمیں extension لگتی تو ہمارا gw basic کا جو program ہے وہ ہم run نہیں کر سکتے load the program میں کہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے secondary memory سے secondary story سے ہم اس کو اپنی computer کی memory کے اندر اپنے program کو لے جاتے ہیں memory کے اندر جب ہماری کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو وہ load ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اب ہم اپنے program کو load کر سکتے ہیں load کرنے سے مراد ایسے ہی ہے اب ہم اپنے program میں کوئی چیز edit کر سکتے ہیں کوئی چیز نئی چیز ہم insert کرنا چاہ رہے ہیں insert کر سکتے ہیں اپنے program میں سے کچھ چیز کچھ statements کو delete کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو delete بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو function کی use ہوتی ہے وہ ہے f3 next ہے ہمارے پاس execute the program سب سے پہلے جب ہم نے ایک program کو create کر لیا create کرنے کے بعد اس کو save کر لیا اب وہ ہماری memory میں load ہو چکا ہے اب program load ہو چکا ہے ہم نے اس کے اندر بنا code لکھ دیا ہے اب سب سے last والا step ہے ہم نے اپنے program کو execute کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے program بنایا ہے جو ہم نے اپنے program کو input دی ہیں اس کے accordingly ہمیں output میں مل رہی ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لئے ہم اپنے program کو execute کرتے ہیں اور execute کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس ایک function کی use ہوتی ہے جو کہ f2 ہے f2 press کرنے سے ہم اپنے program کو run کر سکتے ہیں execute کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم مطلوبہ software چاہ رہے تھے یا جو ہماری requirements تھی آیا وہ fulfill ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئیں اگر تو ہو گئی ہیں تو well and good ہے لیکن اگر وہ requirement جو ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں ہوئیں fulfill تو ہم دوبارہ اپنے program میں جا کے اس کو edit کریں گے اور اپنی requirement کے مطابق اپنا program کو دوبارہ ترتیب دیں گے execute میں کیا ہوتا ہے جو ہم نے input دی ہوتی ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا input دی دی اس کے coding نہیں ہمیں output show ہو رہی ہے یا نہیں اگر تو show ہو رہی ہے تو ہمارا جو مطوبہ result تھا وہ ہمیں مل گیا اگر نہیں show ہو رہی تو اس کا مطلب ہم سے کہیں نہ کہیں کہیں mistake ہو گئی ہے اب اس کو check کرنے کے لیے ہم دوبارہ اپنے program میں جائیں گے اور اپنے program میں جا کے دیکھیں گے کہ ہم سے کہاں پہ input کے لیتے ہوئے mistake ہو گئی ہے next step جو ہے ہمارے پاس structure of a GW basic program میں نے کوئی پہلے بتایا کسی بھی چیز کو برانے کے لیے ہر لینگویز نے اپنے اپنے rules رکھے ہوئے ہیں GW basic میں بھی جب ہمیں program کو write کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک specific structure ہوتا ہے اس structures کو follow کرتے ہوئے ہی ہم program کو بنا سکتے ہیں program کو execute کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں GW basic میں جو program ہم بناتے ہیں ان کا structure کیسا ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے line number جب بھی ہم کوئی statement لکھتی ہیں ہم نے اس کو ایک specific line number دینا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو compiler ہے وہ اس کو line by line read کرتا ہے سب سے important بات جو GW basic میں program write کرتے ہو ہمیں دیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک line number دینا ہوتا ہے جس کے حساب سے پھر ہمارا جو اسا program ہے وہ execute ہوتا ہے second چیز ہے اس میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا program مکمل ہو گیا جو ہماری requirements وہ fulfill ہو گئی ہیں تو ہم اب وہاں بے سب سے last step پہ end لکھتیں گے end سے مراد کہہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا program close ہو چکا ہے جو ہم بنانا چاہ رہے تھے ہماری جو بھی مطلوبہ requirements تھی وہ fulfill ہو گئی ہیں تو ہم last پہ end لکھ دیں گے third work repetition not allow یہاں پہ دیکھیں یہ جو repetition note یہاں پہ for example ایسا ہی ہم نے ایک دفعہ لکھ دیا line number 30 and line number 30 ہی ہم نے اگر again لکھ دیا تو gw basic اس کو allow نہیں کرتا gw basic اگر آپ نے ایک دفعہ line کسی line 30 دے دیا ہے تو دوبارہ اگلی line کو line 30 نہیں دے سکتے اس کو 40 دینا پڑے گا یا 50 دینا پڑے گا اس طرح ہم چلتے رہیں جب ہم نے ایک line number کسی specific statement کو دے دیا وہ line number ہم کسی دوسری statement کی لئے use نہیں کر سکتے in the gw basic programming next یہ sign آپ دیکھ رہے ہیں یہ sign ہوتا ہے اگر ہم دو statement ایک ہی line میں show کروانی ہے تو ہم اس sign کے مدد سے ایک ہی line میں دو statements کو آپس میں break out کر سکتے ہیں for example ایک line میں input بھی لے رہے ہیں اور data کو declare بھی کروا رہے ہیں کوئی اسی دو statements کو اگر ہم نے ایک ہی line میں ان سے working لینی ہے تو ہم اس sign کی مدد کے sign کو use کرتے ہوئے کوئی بھی دو statement جو ان سے ہیں وہ ایک ہی لین میں show کروا سکتے ہیں next کیا variable use without declaration جب بھی کوئی ہم variable کا use کرتے ہم اس کو declare کرتے declare کرنے سے کیا مرحب ہے for example میں n کو value دی 5 یہ جو میں 5 دی ہے n کو value میں declare کر دی ہے 5 لیکن gw basic variable use without declaration declaration کے بغیار ہی ہم اس کو use کرنا ہوتا last step کیا last step بہت important ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اگر ہم جیسے میں نے کوئی آیا کہ ہم line number چلتے جا رہے ہیں 30 40 50 ہم نے کیا کیا ہم سے جان کر ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا ہم line number 100 اوپر لکھ دیا اور line number 40 کو نیچے لکھ دیا اب جب ہے اس کو read کرنے کے بعد 50 پہ جائے گا 60 پہ 70 پہ 80 پہ پھر 100 number 9 پہ جائے گا تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو جو گی و بیسک پروگرامنگ کا جب بھی ہم اپنا پروگرام رائٹ کر رہے ہوں گی بیسک میں تو ہمیں ان سٹرکچر کو فالو کرنا پڑتا ہے سو ڈیر سوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا ہی ملتے ہم اپنے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ